ہیلو فرنس میں دیوے ناری آج ہم بات کریں گے کلاس ٹین تھے کی انگلیس کوششن بینک کے پیسج نمبر سیون کے بارے میں جو پیسج ہے آپ کا گریٹ پیرامیٹ آف گیزہ کے بارے میں یعنی کہ مصر کا ایک جو ہے سندر سا اور سب سے بہترین سب سے نایاب جو پیرامیٹ ہے جو کہ ہمارے سات عجوبوں میں بھی ایک مانا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ پیسج ہے تو یہاں پر جتنی بھی آپ کے پیسج دیئے گئے ہیں آپ کے انگلیس کوششن بینک میں وہ سارے ہی نالیج سے بھرے پڑے ہیں سانسے پڑھنے کے لئے دیئے گئے ہیں اس میں سے آپ کو بہت سارا نالیج ملے گا تو یہاں پر اس پیسج سے آپ کو مصر کے پیرامیٹ کے بارے میں دھیر سارا نالیج پرابطہ ہونے والا ہے چلی اسٹارٹ کرتے ہیں گیزہ یعنی کہ جو مصر ہے مصر جو دیس ہے اس میں گیزہ ایک زگا کا نام ہے گیزہ کا جو پیرامیٹ ہے مہان پیرامیٹ جس کو کہتے ہیں وہ دنیا کا سب سے آشیر بھود رشیہ لینڈ مارک ہے رائزنگ ہائی ایباؤ دس سہارا ڈیزرٹ ان دہ گیزہ ریجن آف نورتن ایجپٹ اور یہ کہاں پر اسٹی تھے یہ اسٹی تھے آپ کا اتری جو مصر ہے اس میں جو سہارا ڈیزرٹ ہے یعنی سہارا جو ریگستان ہے اس سہارا ریگستان میں گیزہ والے جو ریجن میں گیزہ والے جو چھت رہے وہاں پر یہ پیرامیٹ استی تھے نورتن ایجپٹ میں ایجپٹ کرتے ہی ہوتا ہے جیسے ہم بھارت کو انگلیس میں انڈیا کہتے ہیں ویسے ہی مصر کو انگلیس میں ایجپٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو گریٹ پیرامیٹ ہے یہ چار سو پچاس فٹ اونچہ ہے برنگ ڈیزرٹ اس کا یعنی کہ جلتے ہوئے ریگستان میں چار سو پچاس فٹ اونچہی لیے ہوئے ہیں اور یہاں تیرہ ایکر میں فیلہ ہوا ہے اور یہ رف کلائیٹ ہے جو سسک جلوائیو ہے سہارا ڈیزرٹ کی سہارا ریگستان کی اس قارن سے یہ جو پیرامیٹ ہے اس کی اونچہی لگ بگ تیس فٹ گھٹ گئی ہے اب کیسے گھٹ گئی ہے جو پتھر ہوتے ہیں یا جو بھی پیرامیٹ ہوتے ہیں ان کا چھرن ہوتا ہے تو اس سسک کلائیٹ کے قارن وہ جو ہے چھرن ہوتے ہوتے اس کی اونچہی لگ بگ تیس فٹ گھٹ گئی ہے یہ جو پیرامیٹ ہے یہ انجینئرنگ کا ایک عدبت کارنامہ ہے کلائکرتی ہے یعنی کی واسطوکتہ سے دیکھا جائے تو انجینئروں کا جو اس میں اس کی جو بناوٹ ہے یہ واسطو میں بہت ہی دمدار انجینئرنگ کا نمونہ ہے اور یہاں اڈتیس سو سالوں سے دنیا کی سب سے سب سے اونچی عمارت جس کو کہا دیا جائے تو لگ بھگ اڈتیس سو یعنی تین ہیار آٹھ سو سالوں سے اب جو پورا انٹیئر پیرامیٹ ہے جو پورا پیرامیٹ ہے وہ واسطوک روپ سے جو ہے لائم سٹون لائم سٹون کارتا ہوتا ہے چونہ پتھروں کے دوران نیرمیت کیا گیا ہے جو کی ایسے چونہ پتھروں کا اس میں استعمال کیا گیا ہے سائن برلینٹلی ان دہ سن جو سوری کی دھوپ پڑھنے کے قارن اور جاندہ چمکتے ہیں آگے پڑھتے ہیں موسٹ ایجپٹو لاؤجسٹ موسٹ ایجپٹو لاؤجسٹی کارتا ہوتا ہے جو میسریان ہے پورانے جو لوگ ہیں سائنٹیسٹ بہت سارے ویڈیانک ہوں سٹڈی انسینٹ ایجپٹ جو کی انسینٹ ایجپٹ کی سٹڈی کر رہے ہیں ایگری وہ بھی اس چیز سے سہمت ہے that the great pyramid was built around 2560 یعنی پچیس سو ساٹھ بی سی بی سی یعنی بی فور کریشن تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ جو پیرامیٹ کے استعاپنا ہوئی ہے وہ پچیس سو ساٹھ بی فور کریشن ہوئی ہے a little more than four thousand five hundred years یعنی یہ لگ بک پیتہالیس سو سال پہلے اس کا نرمان ہوا ہے it took tens of thousand of workers 20 years to build اور اس میں لگ بک بیس سال لگے تھے تس ہزار مجدوروں کو اس کو بنانے میں بیس ورس لگے تھے the pyramid contains over two million stone blocks اور اس پیرامیٹ میں دو million یعنی دو لاکھ سے بھی جاندہ بڑے بڑے پتھروں کے block لگے ہوئے بڑے بڑے جو چٹانے رہتی ہیں ان کو block کہا جاتا ہے تو لگ بک دو million پتھر کا یہ بنا ہوا ہے although most of the blocks weigh two two or three tons یعنی کچھ پتھروں کا بڑن کتنا ہے دو سے تین ٹن یعنی 20 سے 30 کنٹل بڑن ہے some way up to 80 tens لیکن کچھ پتھروں میں 80 ٹن تک بڑن 80 ٹن یعنی کتنا ہو گیا آپ کا 800 کنٹل بڑن یہ جو پیرامیٹ ہے اس کا نرمان کرنے کا جو آدیش تھا فیرو جو راجہ ہوتے ہیں مصر میں فیرو کہا جاتا ہے کوفو نام کے راجہ نے آدیش دیا تھا مگنی فیشن ٹوم مقبرہ بنانے بھوٹی ویبھوک شالی مقبرہ بنانے کا مقبرہ پیرامیٹ کہتے ہیں وزیر ایڈوائزر جو ان کا منطری تھا حیمن اس نام کیا تھا حیمن جو وزیر تھے جن کا نام کیا تھا حیمن تھا ان کو جو کریڈیٹ جاتا ہے اس چیز کا انہوں نے اس پیرامیٹ کا آرکیٹیک تیار کیا تھا کوفو پیرامیٹ is actually part of a complex of پیرامیٹ that includes the پیرامیٹ of خافرے اب جو یہ کوفو کا پیرامیٹ ہے اس میں بہت سارے پیرامیٹ کی ایک سرنکھلا تھی اس سرنکھلا میں سے ایک سرنکھلا پیرامیٹ ہے جو کی include the pyramid of خافرے کوفو کے لڑکے کا نام تھا خافرے جو خافرے کا پیرامیٹ بھی پیرامیٹ کے سرنکھلا میں آتا ہے اور اس میں سب سے چھوٹا پیرامیٹ مین کائر نام کے چھوٹے اور کچھ بڑے بڑے ٹوم یعنی مگبر بنے جن کو پیرامیٹ کے نام سے جانتے ہیں اور راجاؤں کے نام خافرے مین کیا اس پرکار سے گریڈ سفنکھ سفنکھ ایک بڑا ایمپورٹن سبدا ہے سفنکھ سکارت ہی ہوتا ہے وہاں پر ایک ایسے دیوتا کی پرتیمہ ہے یا مورتی اس کو کہہ دے جائے تو جس میں کیا ہے کہ سریر سمجھ دو کہ سیہ کا ہے لیکن جو سیر ہے وہ ایک عورت کا مہیلہ کا ہے تو اس کو نرس نام دیا گیا ہے سفنکھ سینکھ یعنی ان کا بھی وہاں پر ایک structure ہے یعنی جو گریٹ پیرامیڈ ہے گیزہ کا یہ دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک عجوبہ مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے گیزہ کے پیرامیڈ کے بارے میں جان کر دی جو آپ کے پیسج میں تھی اور اس سے ہم بہت ساری چیزیں ملی اب ہم بات کر لیں کچھ پیرامیڈ یہ پیرامیڈ تھے اس میں کس سب کون سب ابھی ہم نے پیسج میں نہیں پڑا ہے یعنی جو پیرامیڈ ہے گریٹ پیرامیڈ ہے اس میں ہم نے نور ایجپٹ پڑا ہے گیزہ پڑا ہے سہارا ڈیزرٹ پڑا ہے لیکن ہم نے ساؤھ ایجپٹ نہیں پڑا ہے سہیہ آئے گا ساؤھ ایجپٹ کتنے سٹون بلوکس کا استعمال ہوا تھا پیرامیڈ کو استعمال کرنے کے لئے تو مور دن ٹو میلین دو میلین سے بھی جان دا موس پتھروں کا وزن کتنا تھا تو چوتھا کوششن ہے کمپلیکس کارت ہوتا ہے سرنکھلا تو کون سا سب آیا تھا اس پیسج میں تو آیا تھا گروپ ٹھیک کیا آئے گا گروپ آ جائے گا گروپ یعنی بہت سارے سم جس کم کہ سکتے ہیں فالس کون س سن فالس ہے پہلا سن ہو گیا کوفو واج ہیمان وزیر اینڈ آرکیٹیکٹ یعنی جو کوفو تھا یہ غلط ہے کیونکہ جو ہیمان وہ کوفو کا وزیر تھا تو یہاں پر اے والا اس کا صحیح انسر آئے گا تو فرنس آئی ہو آپ کو پیسے سمجھ میں آیا ہے اور کچھ نہ کچھ اس ویڈیو سے آپ کو دیکھنا ہے سائنس اور انگلیز کے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر رکھیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو آئے تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن آجائی ٹائم پر اور ہم ہمارے چینل کے مادیم سے آپ کو ہر اگزام کی تیاری کروائیں تری